یہ ہمارے پاس بجری کا ڈیمپر آیا ہوئا ہے ہم اس کی آپ کو پمائش کر دکھانے لگیں اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں اس کی ایک مارتبہ پمائش کر دکھا دوں دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی جب بجری کا ڈیمپر ہوتا ہے اس میں نو سیکڑے بجری ہوتی ہے جو ریت کا ڈیمپر ہوتا ہے اس میں تقریباً دس سے گیارہ جو سیکڑے ریت ہوتی ہے تو چلیے میں آج آپ کو جو ہے وہ بجری کے ڈیمپر کی پمائش کرنا سکھاؤں گا پریکٹیکلی بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے ویڈیو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھی گا تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس بجری کا ڈیمپر آیا ہوا ہے ہم اس کی آپ کو آج پمائش کرنا چکھائیں گے یہ بھائی ہمارے پاس تاہر بھائی ہے یہ آپ کو پمائش کرنا بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں یہ اس کی لیندھ ہے تاہر بھائی یہ اس کی لیندھ ہے نوٹ کرنے نہیں آپ نے لیندھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاہر بھائی اب اس کی ویڈھ ہاں جی اب اس کی چڑھائی ہم نے جو کرنی ہے پہلے ہم نے اس کی لیندھ کر لیا ہے اب ہم اس کی ویڈھ کی پمائش کریں گے ٹھیک ہے جی اندر اندر سے ہم نے اس کی پمائش کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو سریعہ لگانا ہے یا نشان کی پمائش کرنی ہے اب دو سو اس پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس میں آپ گہرائی میں سریعہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنی سلی کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس تو تقریباً یہ پانچ سے سال سے بھائی آ رہے ہیں ہمیں تو پتا ہے اس لئے ہم یہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان نشانوں سے جو ہے وہ پمائش کر لیتے ہیں آپ کے پاس اگر پہلی دفعہ آ رہا ہے تو آپ نے سریعہ لگا کے اس کو پمائش کر لیتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کے پاس جو پمائش نکر آئے گی وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو کلکلیٹ کرنا ہے جی بھائی اب ہم اس کی جو ہے وہ گہرائی یعنی دیپنس کی پمائش کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سریعہ ویسے بھی لگا کر چیک کر سکتے ہیں اور جب اس میں اترائی ہو جائے آپ کا مال اتر جائے تب ایسے بھی پمائش کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی پمائش آگئی ہے تو اب میں اس کو آپ کی کلکلیشن بتا دوں گا کہ کتنی کلکلیشن بنتی ہے جی تو فرینڈز ہم نے جو ہے ہمارے پاس ٹیمپر تھا اس کی ہم نے پمائش کر لی ہے اور کمپلیٹ پمائش ہمارے پاس آ چکی ہے لینٹھ بھی آ چکی ہے ویٹھ بھی آ چکی ہے اور ڈیپنس بھی آ چکی ہے لینٹھ جو آئی ہے ہمارے پاس وہ ہے بیس فیٹ اور ٹو انچیز ویٹھ آئی ہے سات فیٹ اور سات انچیز اور جو گہرائی یعنی ڈیپنس آئی ہے وہ آئی ہے چھے فیٹ اور دو انچیز جو مین میتھڈ ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ لینٹھ ملٹیپلائی بائی ویٹھ ملٹیپلائی بائی ڈیپنس یہ آپ سیمپل جو آپ کلکلیشن کرتے ہوں گے اس طرح سے اگر اس طرح سے آپ ایک بار کلکلیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس آنس آ جاتا ہے دوستو یہ آنس جو ہے نو سو پینسٹھ فیٹ کیوبک فیٹ یہ بلکل کریکٹ نہیں ہے اور اس میں کافی زیادہ مقدار میں بجری آپ کی اضافی آ چکی ہے لیکن ڈیمپر میں اتنی بجری نہیں تھی جتنی ادھر کوانٹی شو ہو رہی ہے تو میں آپ کو اگزیکٹ کوانٹی کیسے آپ نے نکال دی ہے وہ طریقہ بتاتا ہوں دوستو جب آپ کے پاس ویٹھ آئی ہے بیس فیٹ اور دو انچیز دو انچیز جو ہیں آپ نے ان کو بھی فیٹ میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ آپ جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ فیٹ کے حساب سے کرتے ہیں تو جب آپ نے دو جو انچیز ہیں ان کو فیٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹویلو کے ساتھ کیونکہ ایک فیٹ میں بارہ انچیز ہوتے ہیں دوستو ویڈیو کو چھوڑ کے مت جائیے گا آگے بھی ایک ٹرک ہے وہ لاس میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ٹرک جو ٹرکوں والے یا ڈیمپرز والے استعمال کرتے ہیں یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا جب آپ اس کے دو انچیز کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ڈیرو پوائنٹ وان سکس فیٹ اب پہلے انچیز میں تھا دو انچیز تھا اب فیٹ میں آ چکا ہے یعنی اب ہمارے پاس جو کوانٹیٹی آگئی ہے وہ ہے بیس اشاریہ ایک چھے فیٹ ٹھیک ہے اب ویڈز پر آ جاتے ہیں جو کہ ہے سات فیٹ اور سات فیٹ اور سات انچیز اب سات انچیز کو جب آپ ٹویل پر ملٹیپلائی بائی کریں گے تو یہ آ جائے گا ویرو پوائنٹ فائیو ایٹ فیٹ اب اس کا اب جو بن جائے گا وہ بن جائے گا سیون پوائنٹ فائیو ایٹ فیٹ اب جو آپ کی ڈیپنس ہے یعنی گہرائی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جو تھی سکس پوائنٹ ٹو فیٹ تھی تو اب آپ ٹو انچیز جو تھے اس کے آپ اس کو فیٹ میں کنورٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا پوائنٹ وان سکس فیٹ تو یہ بن جائے گا آپ کی جو ڈیپنس ہے وہ بن جائے گی اس کی سکس پوائنٹ وان سکس فیٹ اب آپ ان ٹینوں کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا آنس آ جائے گا جو کہ کوئی نو سو چالیس کے یا تیس چالیس کے اس کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا تو دوستو یہ ایسے آپ نے اس کو پیمائش کر لینی ہے دوستو دوسرا جو آپ کو ایک میں نے چھوٹا سا جو میں نے ٹریک آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ سریعہ کے ساتھ جو پیمائش کرتے ہیں تو وہ گاڑی والوں کے پاس عموماً سریعہ ہوتا ہے اور اس سریعہ پر نشان لگے ہوتے ہیں ایک فیٹ دو فیٹ تین فیٹ دوستو آپ نے جب سریعہ لگانا ہے تو اس سریعہ کو جو آپ نے ہے وہ خود پیمائش کرنی ہے وہ ان کے کہنے پر نہیں کہنا کہ یہ ایک فیٹ ہے ادھر دو فیٹ تین کیونکہ وہ اس نشان کامیز زیادہ لگا سکتے ہیں اس طرح وہ آپ کی پیمائش میں کامیز زیادہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو پیمائش پوری بھی کر کے دے دیں گے اگر آپ اس طرح بھی کیلکولیٹ کریں گے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بیلڈنگ پریر کنسٹرکشن میٹریل کے مطلق اسی طرح کی انفارمیشن والی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو چلے دوستو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ